السلام علیکم میرا نام ایمان اور میں جماعت پنجم کی تالویل ہوں آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ایک کہانی سناوں گی اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بیجے سب انبیاء کا ایک پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسلام ہمارا دین ہے انہی انبیاء میں سے ایک انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں آپ دو ہزار سال پہلے فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا ہوئے آپ کی والد ماجدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا حضرت مریم علیہ السلام عالیٰ کردار اور پاکیزہ فطرت خاتون تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی لوگوں سے باتے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی جاننے کے باوجود آپ کی سخت مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات بھی عطا کیے تھے آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اسے پھونک مارتے وہ انہیں لگ جاتا تھا آپ بچپن میں ہی نابینہ اور کوڑ کے مریضوں کو شفائی یاب کر دیتے تھے آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور لوگ جو کھا کر آتے اور گھر رکھ کر آتے تھے اب وہ بھی بتا دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی یعنی بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا یہودیوں کا دعوت تھا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہیں دنیا میں سب سے افضل ہیں مگر انہوں نے تورات کو بدل ڈالا اور اپنی خوشات کو ہی دین بنا لیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزانہ طریقے سے پیدا کیا جب آپ کا اسلام پھیلنے لگا تو چند غریب لوگ آپ پر ایمان لائے جنہیں قرآن مجید نے حواری کا لقب اتا کیا جب آپ کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی تو یہ بات یہودیوں کے لئے ناقابل برداشت ہو گئی تو آپ کی مخالفت اس شدید ہو گئی کہ آپ کا ایک جگہ رہنا مشکل ہو گیا نعوذ باللہ یہودیوں نے تو آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا یہودی آپ کو ہر صورت میں راستے سے اٹھانا چاہتے تھے اور وہ رومی اکمران سے آپ کی بھانسی کا مطالبہ کیا اور جب سرکاری پولیس آپ کو گلکتار کرنے پہنچی تو آپ اللہ تعالیٰ نے جاسوسی کرنے والے شخص کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی اور آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے انسانوں میں سے ایک انسان ہے مگر ان کی غیر معاملی شخصی ہے اور معاجزوں سے متاثر ہو کر یہودیوں نے آپ کو خدای کا حامل قرار دے دیا تو آپ کو خدای کا منصہ بھی دے دیا معاجودہ دور میں عیسیٰ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا محبود مانتے ہیں آپ کی تصویروں کی پوجہ کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی تصویروں کی بھی پوجہ کی جاتی ہے آپ سب کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک زبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور نجال کو قتل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کریں گے اس وقت تک کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے شرک اور بودت ورستی کا خاتمہ کریں گے اور ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی پر سب لوگوں کو جمع کریں گے شکریہ